تشتید ہے آپ کو دکھائی ہزار اس کے کریکٹرم کو سمبودت کر رہے تھے سی ایم بھوپیش بھگیل آگے بڑھیں گے راستانے رائپور کے بات کریں گے بازار کھولنے کا جو آخری دن ہے تیواروں کی بیچ رائپور کے جنتا نے بازاروں میں بھیڑ کی وجہ سے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالنا ہی کیا لیکن پہلے کی تلنام میں بھیڑ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے آج سب ادت وجہ سے بازار بند ہونے کے بعد لاؤکڈاؤن ختم ہونے کے بعد ہی کھولی جائیں گی تیواروں کو دیکھتے ہوئے آم جنتا کو ازباد کی تخلیف نہ ہو جسے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا تھا بتا دے پہلے کیول دو دنوں تک کرانہ دکانوں کے ساتھ ہی خادے ساماغری کی دکانوں کو کھولے جانے کا فیصلہ لیا گیا تھا لیکن آم جنتا کی پریشانی اور بازاروں میں بھیڑ کو دیکھتے ہوئے دو دن کا سمئے اترکت دیا گیا تھا ساماغری رائیپور میں آج بازاروں کو کھولنے کا آخری دن ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم گول بازار میں موجود ہیں جہاں پر گھیڑ کافی زیادہ لگی ہوئی ہے حالانکہ گھیڑ پہلے کے فقبلے کم نظر آ رہی ہے لیکن گھیڑے جو ہے وہ بنی ہوئی ہے لگاتار اور آپ کو بتا دیں کہ پریشانسل نے رائیپور میں کرونا کی برتے معاملوں کے بیچ لاؤکڈاؤن کا فیصلہ لیا تھا اس فیصلے میں دو تیوہار بھی جو ہے وہ پڑ چکے پڑ گئے ہیں تو اسے سے دیکھتے ہوئے جنتا کی سہولیت کو دیکھتے ہوئے بازار کھولنے کی جو چھوٹ ہے وہ پریشانسل نے دی ہے صبح چھ بجے سے دس بجے تک بازاروں کو کھولا گیا ہے جس وجہ سے یہاں پر جنتا کی بھیڑ کافی نظر آ رہی ہے حالانکہ یہ جو بازار کھولے گئے ہیں وہ پریشانسل نے جنتا کی شویدہ کو دیکھتے ہوئے کھولے گئے ہیں لیکن جنتا کے دورہ میں بھیڑ جو ہے وہ بنایا جارہا ہے تو اسے لگتا ہے کہ پرشانسل کی منصوبوں پر پانی سٹھتا ہوا بھی ایک طرف سے نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر اسی طرح کی بھیڑ بنی ہوتی ہے تو یہاں پر کھولے آ کرونا وائرس کو آمندری کیا جارہا ہے اور ساتھ کی آپ کو بتا دوں کہ آج بازاروں کو کھلنے کا انتین دیوہ سے اس لیے کہ زیادہ بھیڑ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کیا مرمان جوگر ناثر آ رہا ہے ستریہ پانی سر آ رہا ہے سترس رہا ہے